اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھر یہ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انصداد کی تاریخ کیو بک میں نے لکھی تھی تو اسی کے لیکچرز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پچھلے لیکچر میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بیسیکلی کہ غلامی ہے گیا اور پھر اس غلامی کے کیا کیا اثرات پڑے تھے تو یہ پوری تفصیل تھی اب ایک اوورال ویو ارز کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے غلامی کیسی تھی اور بعد میں کیا ہوئی تو بس ایک اوورال ویو میں ایک بار یہ ضرور ارز کر دوں کہ غلامی کے اقسام کیا ہیں کہ دو قسمیں ایک جسمانی اور قانونی غلامی اور دوسرے ذہنی غلامی یعنی ایک انسان قانونی طور پر دوسرے کو اپنا غلام بنا دے اور پھر اپنا آرڈر دیتا رہے اور اگلا جو غلام ہے وہ این اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتا رہے اچھا ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی انسان قانونی طور پر اس کا غلام تو نہیں ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے اسے کہ اس کو ذہنی طور پر یہ سمجھنا وہ پڑتا ہے کہ نہیں جناب میں تو ان کے مطابق کی عمل کروں گا غلاموں میں اضافے کے کیا طریقے رہے یہ آپ پچھلے لیکٹرز میں پڑی چکے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو بچوں کو اغوا کر لیا غلام بنا لیا انہیں یا کسی کا کوئی لا وارس بچہ مر گیا اس کو پگڑ کے غلام بنا دیا کسی عبادی پر حملہ کر لیا ایک جنگ کر لیا اور پھر اس کے شہریوں کو غلام بنا دیا اور اس شخص کو اس کے کسی جرم کی پداش میں حکومت قید میں جیل میں ڈال کے اس کو غلام بنا لیا یہ ہوتا تھا اور جنگ میں پھر جو لوگ جن کو فتح ہوتی تھی تو پھر وہ اس کو اس طرح سے قیدیوں کو غلام بنا لیتے تھے اور پھر ایک اگلا جنریشن جنریشن یہ بھی آتی تھی کہ اگر کسی کوئی اپنا قرض ہے اپنا کریڈٹ پہ نہیں کر سکا تو اس کو بھی غلام بنا لیتے تھے اور اس سے زیادہ پھر یہ بھی چلتا تھا سلسلہ کے ایک غلام بن گیا تو اب اس کی شادی ہو گئی اس کے عام بچے پیدا ہوئے تو ان بچوں کو بھی غلام ہی قرار دے دیتے تھے اور پھر غربت کے ساتھ بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بیچ لیتے تھے لوگ یہ ارکتیں بھی کرتے تھے اور پروپیگنڈا اور برین واشنگ کے ذریعے نفسیاتی غلام ایسے بناتے تھے یعنی یہ آج کل بھی موجود ہے کہ ایک آدمی کس طرح سے اپنے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کے ذریعے اگلے کو غلام بنا لیتا ہے لیکن وہ خود نہیں کرتا وہ لیڈر بلکہ اس کے پوری ٹیم وہ لوگوں کو غلام بناتی رہی ہے اور یہ آج کل بھی موجود ہے اور رہی جو قانونی غلامی ہے الحمدللہ یہ لانت تو ختم ہو گئی لیکن پھر بھی ابھی بھی لوگوں کو اغواہ کر کے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے تو اب ہمارا تو ٹوپک یہ ہے بنیادی طور پر کہ اسلام میں اس کا کس طرح سے اس غلامی کو ختم کیا اس کو میں تفصیل سے عرض کری چکا ہوں لیکن میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں کس طرح سے غلامی چلتی تھی تو آپ کی خدمت میں ایران یونان چائنہ ایجپٹ اور انڈیا میں غلامی کیسی رہی ہے لیکن تفصیل کے ساتھ میں ارز نہیں کروں گا بک میں پڑھ لی جائے گا لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں ایران میں اور اراک میں یہ ارز کرتا ہوں اس لیے کہ یہ قدیم ترین ہسٹری جس کے ڈاکومنٹس اویلیبل ہوئے ہیں وہ اراک میں ہوئے کہ جس میں بابل کے بادشاہ ہمورابی انہوں نے بقاعدہ اپنا لاو کو بقاعدہ تختیوں میں لکھ کے انہوں نے چوک میں ڈال دیا تھا یہ کس زمانے کے بادشاہ تھے ہمورابی سیونٹین نائنٹی سکس سے لے کے سیونٹین فیفٹی بی سی کے زمانے میں ان کے حکومت گزری ہے اچھا یہ یاد رہے کہ یہ بی سی کا جو پیریڈ ہے یہ اُلٹا چلتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیونٹین نائنٹی سکس پہلے تھا پھر سیونٹین فیفٹی باد میں آیا ہے یعنی ٹوٹل آپ کر لیں کیلکولیٹ کوئی فورٹی سکس یئر تک ان کی حکومت رہی تو انہوں نے بقاعدہ قانون بنایا تو اس نے غلامی سے متعلق جو کچھ بھی انہوں نے اپنی تختیوں میں لکھا ہے اچھا بظاہر ہے کہ جو پرانے زمانے میں جیسے لکھا جاتا تھا تو جن سکولرز نے اس پہ ریسرچ کی انہوں نے اس کی تختیوں کو سمجھ لیا تو پھر انہوں نے انگلیش میں اس کو لکھ دیا میں اس کا ترجمہ ارز کرتا ہوں غلامی کیسی تھی اس زمانے میں یہ عراق کے بادشاہ تھے اور عراق عراق اور عراق ایک ہی ملک تھا اس زمانے میں تو وہ اس میں ان کے کم از کم غلامی سے متعلق کیا کا کہا کہ بابل کے معاشرے میں غلاموں کی حیثیت بھی وہی تھی کہ جو بے جان مال اور اسباب اور جائدات کی جو حیثیت ہوتی جسٹ لائک کے جیسے کوئی کسی نے جانور جیسے خرید لیا تو بس یہی حیثیت ہوتی تھی غلام انسان کی بھی زیادہ تر قوانین کا تعلق غلاموں کے مالکوں کے حقوق سے متعلق ہے لیکن غلاموں کے حقوق سے متعلق کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی اس میں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ہم مرابی بادشاہ نے جو کچھ قانون تختیوں میں لکھوا کر پوری چوکوں میں جو بنا دیا ہوا تھا تو اس میں بھی زیادہ حقوق مالک کے تھے غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے یعنی یہ جسٹ لائک ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جانوروں کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ قانون نہیں ہے ایس ہی توڑا بہت لیکن زیادہ نہیں ہے اور آقا کے بارے میں قانون بڑا تفصیل سے وہ آپ کو ملتا ہے اچھا اولاد کی حصیت بھی والدین کے غلامی کی طرح ہوتی تھی یعنی اب غلام کے بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی غلام ہو جاتا یعنی باید دیفولٹ پیدا ہوتا ہی وہ تھا پھر غلاموں سے جبری مشقت کی جاتی تھی اب یہ بھی قانون 118 تھا اس میں اچھا یہ عراق کیا چونکہ اتنا زیادہ کلیئر کر دیا تو اس میں تو دوسر ممالک میں بھی یہی صورتحال تھی یعنی ہوتا کیا کیا آقا آپ نے غلام کو آرڈر دیتا کہ چلو بھی تم یہ مزدوری کرو اگلہ اگر نہ کرتا تو اس کو پھر مارتے پیٹتے تسرے مجبوراً اس غلام کو یہ کرنا ہی پڑتا تھا اور زیادہ کرٹیکل سچویشن خواتین کی تھی جن کو لانڈیاں کہتے تھے کہ انسیز دواجی تعلق کیا جاتا تھا سیکس سلیوری ہوتی تھی اور لانڈی کے مالک کا اس لانڈی سے بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر لانڈی نہ قابل فروغ بن جاتی تھی چلو یہ ایک تھوڑی اچھی شکل آ جاتی تھی کہ ایک لانڈی کے ساتھ اس دواجی تعلق ہوا اس کے آقا کا اور اس میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا اسی لانڈی سے تو پھر اتنی سچویشن ہو جاتی کہ چلے اب وہ لانڈی کے حیثیت بیوی جیسی بن جاتی کیونکہ اب اس لانڈی کو وہ کہیں اور بیچ نہیں سکتا تو یہ چلے اچھی سچویشن آتی تو لیکن مالک چاہتا تو اسے نقرانی کے طور پر ہی رکھتا یا چاہے تو بیوی بنا لیتا جیسے اس کی مرضی لیکن آقا کے مرنے کے بعد لانڈی اور اس کی بچے آزاد ہو جاتے تھے تو یہ قانون ہے عراق کا 171 146 اور 190 میں لکھا ہوا ہے اس میں یعنی برنا اس سے کیا ہوتا تھا کہ اگر لانڈی سے بچہ نہیں ہوا تو اس کو وہ بیچے اپنے دوست کو دے دے اور اگلے اس سے سیکس کرے پھر وہ تیسرے کو کر لے آگے ٹرانسفر کرتا جائے تو یہ حرکت ہوتی تھی انسانوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ زیادہ کرٹیکل سیچویشن تھی اچھا بابل کے تمام عوام کو بادشاہ کا غلام سمجھائی جاتا تھا اور بادشاہ کو انہیں صدا دینے اور جرائم کے باوجود معاف کرنے کی بھی حق حاصل تھا یہ قانون 129 اور یہ بادشاہوں کی عمومن اور ملکوں میں بھی ایسا ہی قانون تھا یعنی بادشاہ کے پوری قوم اس کا غلام قرار دی جاتی تھی اب آقا اگر بادشاہ اگر کسی کو سزا دینا چاہے دے اور کوئی جرم کسی نے کیا کوئی مجرم کو بچانا چاہے بچا سکتا تھا یعنی اتنا اس کا سٹیٹس بادشاہ کا ہوتا تھا پھر بہت سے غلام برائے راست ریاست کی ملکیت ہوا کرتی تھی یعنی جتنے بھی قوم ہے وہ پوری کی پوری غلام ہے اور وہ پھر حکومت کی ملکیت ہے ملکیت کا مطلب کہ بادشاہ اس کا اونر ہے اگر کوئی غلام کسی ازاد شخص کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو اس کے بچوں کو ازاد قرار دیا جاتا تھا چلو یہ ایک اچھی شکل آتی کہ غلام اگر کسی ازاد شخص کی خاتون سے شادی ہو گئی تو چلو پھر اب جو اگلی جنریشن ہے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ازاد کر لیتے لیکن وہ آقا جو ہے اس غلام دینے اس کی ہڈی کو توڑ دینے کے لیے اس کے مالک کو غلام کی نصف قیمت ادا کرنا ضروری تھا اچھا یہ اس غلام کی کوئی اس کو فائدہ نہیں تھا بلکہ غلام کو اگر اس کی ہڈی کسی نے توڑ دی یا اس کی آنکھ نکال دی تو اس کی پوری رقم اس کے آقا کو دی جاتی تھی یہ عرکت اگر غلام کسی آزاد شخص کو مار بیٹھتا تو اس کی پداش میں اس کا کان کار دیا جائے لیکن یہ کیا کہ اگر غلام کسی آزاد شخص کا مارے اگر تو پھر اچھا اس غلام کو پھر کوئی قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کی کان کار دیا جاتا یہ صدا کے طور پر تو وہ اس لیے کہ وہ غلام اپنے آقا کا ایک ایسٹ ہے تیسے وجہ سے یہ ہمورابی بادشاہ کے قانون میں یہ اس طرح سے لکھا ہوا اچھا طبی معالج کے لیے آزاد شخص کے علاج کا محافظہ پانچ شکل اب یہ شکل پتہ نہیں کتنا بڑی اماؤنٹ ہوتی ہوگی اس سمانے کے سکھے اس کے حساب سے کہ ازاد شخص کے علاج کے لیے اتنی پانچ شکل اتنے ہو اور غلام کے علاج کا معافظہ دو شکل ہے یعنی غلام اگر بیمار ہو گیا تو اس کے لیے بہت کم اچھا اسی سٹیٹس کی طرح رکھا ہوا تھا کہ آج اس پہ اگر خرچ کرنا بھی پڑا تو بس قانونی طور پر اتنی تمہاری ریسپانسی بیلیٹی آقا کو بس دو شکل تک کی اس نے پیمنٹ کرنی ہے اپنے ظاہرہ کس کے لیے ہسپٹل کے لیے یا جو بھی ہوگا اس زمانے کا کوئی حکیم ہوگا یا جو بھی ہوگا اس کا ساتھ بزی ہے اب یہ دیکھیں قانون کتنا آقا کے لیے کتنا بینفٹ ہے لیکن غلام کے لیے کوئی اس بیچارے کی حیثیت نہیں اگر میڈیکل آپریشن کے دوران غلام مر جاتا تو معالج یعنی ڈاکٹر کی یعنی اب یہ صدا بھی کس کوئی ڈاکٹر کوئی کہ اس نے آپریشن کیا تو غلام مر گیا تو چلو جی دوسرا غلام پھر تم دو اچھا غلاموں کو ممیز کرنے کے لیے جسم پر جراہی کے ذریعے کچھ علامتیں کھود دی جاتی یعنی ٹیٹو ٹائپ کی کوئی چیز اس کے جسم میں تاکہ یہ کسی کو اگر کوئی ملے تو پتہ چل جائے کہ ہاں بھی یہ غلام ہے یہ کوئی ازاد انسان نہیں یہ کام اس کے حجام سر انجام دیا کرتے تھے اور اس کی جراحت کے مہر تھے ان علامتوں کو کا کا کٹنے یا توڑنے والے شخص کی صدا یہ مقرر کی گئی کہ اس کے ہاتھ کٹ دیے جائے تو یہ چلے کہ جرہ جس نے بھی یہ ٹیٹو لگانے غلام پہ تو اس نے اگر کٹنے یا توڑنے کہ اس نے نہیں اس کو نہیں ہے بلکہ یہ اگر کوئی غلام اگر کسی طرح سے بھاگ کر آزاد بننا چاہے تو وہ اپنے ٹیٹو کو ہٹانے کی کوشش تو اسی پہ اس کے ہاتھ کٹنے کا قانون بنا ہوا تھا کسی دوسرے شخص کے غلام کو قتل کرنے کی صدا اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ اس کے لئے پھر وہ مالک کو دوسرا غلام دے یہ آپ ذرا دیکھئے کہ جو بینفٹ ہے اسی مالک کو آقا کو یہ لیکن غلام کو کوئی فائدہ نہیں اگر غلام یہ دعویٰ کرتا کہ فلا اس کا مالک نہیں ہے اور دعویٰ غلط ہو جائے تو پھر غلام کا کان کار دیا جائے یعنی اب یہ مقدمہ اگر غلام کی بچارے کی کوئی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے عدالت تک جائے تو یہ آپ ذرا سوچئے کیا سیچویشن ہوگی غلامی کی یہ ایسیت اچھا یہ عراق میں تھے چونکہ بقاعدہ قانون پورا سامنے آگیا اب یہ اب سے تقریبا تین ہزار سات سو آٹھ سو تری تاوزن ایٹ ہنڈر اگو اب سے اتنے عرصہ زمانے میں یہ غلامی ایسی تھی اور عراق میں چکے قانونی طور پر سامنے آگیا تو اس لئے لیکن دوسرے ملکوں کے بھی یہی شکل نظر آتی تھی لیکن چلیں عراق میں یہ اچھی شکل آئی کہ ایک بڑے بادشاہ سائرس سے آزم جنہیں کہا جاتا ہے تو یہ 590 to 530 بی سی کے زمانے من کے عکومت رہی ہے ایرانی بادشاہ تھے تو وہ ایک بڑے نیک بادشاہ تھے تو انہوں نے غلامی کے خاتمے کو بہت سی اقدام اقدامات انہوں نے کیے بہت سے مثال کے طور پر خود قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بھی یہی آتا ہے کہ جس میں اسرائیلی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا تھا اور ان کو پھر آزاد کر کے ان کو فلسطین میں بھیج دیا تھا جاؤ بھی تم اپنی حکومت خود تم بنا سکو یہی سائرس دا گریٹ وہ بادشاہ ہے جن کو قرآن مجید میں ذکر نائن کے نام سے یہ آیا اکچہ ذکر نائن کیوں وہ اس لیے کہ یہ عراق اور ایران کے جو بادشاہ جو ہے نا ان کا ایک ٹائٹل کے طور پر ان کے ہاں ایک بقائدہ ایک طرح کا ایسا بنا ہوتا تھا کہ جیسے وہ جنات کی آپ نے دیکھی ہوں کہ جس کیا یعنی سر کے اوپر سے ایسے کان سا ایسے نکلے ہوئے ایسے ہوئے ہوں تو یہ ٹائٹل ایک طرح کی ہیلمٹ بادشاہ کی ایسی ہوتی تھی تو اسی نام پہ عربی میں ذل کر نین کہا گیا کہ دو کان والے تو یہ اس طرح سے تو سائرس تر گریٹ اس لحاظ سے ان کی سچویشن تھی اچھ اب یہ دیکھئے کہ یہ جو بھی شکل آئی غلامی کی تو یہ شکل تھی تو یہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہی تھا تو اگر آپ یونان پہ آ جائیں گریس کے اندر تو گریس میں بھی یہ شکل تھی یعنی وہاں پہ بھی کوئی زیادہ اس کے لیے فائدہ غلام کو نہیں تھا اب یہ آتا ہے کہ ایک تیسرا طبقہ ہیلوٹس جو غلام ہوتے تھے تو یونان میں بہت سے لوگوں کے پاس اپنی زمین نہیں تھی تو وہ ہوتا کیا تھا کہ جگیر رات وہ ہوتے تھے تو وہ پھر لوگوں کو قرض لینے پہ مجبور وہ کرتے تھے اور سوائے اپنے جسم اور جان کے ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جس پہ وہ بیچ سکے یعنی کیا ہوا یعنی ایک اگری کلچر ہی اس زمانے کی اکانومی ہوتی تھی تو وہ اس شکل میں اب ان کو ظاہر ہے اپنے کھانے کے لیے تو کچھ چاہیے کھانے کے لیے کچھ اگری کلچر کی ضرورت ہے لیکن جگیردار کے پاس کہتا ہے جناب یہ کچھ ہمیں زمین دیں تاکہ ہم کچھ اب تک کھانا بنانے کے لیے کچھ اگری کلچر کا کر سکے کچھ اپنی سبزی بنانے کچھ گندم کچھ آول بنا سکے ہم تو جگیردار کہتا ہے ہاں بھئی اس کے لیے تمہیں اتنی جناب میں پھر یہ جو کچھ اس میں سے جو پروڈکشن جیتنی بنے گی اس میں سے اس میں سے اتنی دوں گا چلے لیکن اب وہ ایکشوالی نہیں بن سکی تو کیا ہوا کہ اس کے کریڈٹ کے بدلے میں اس شخص کو گلام بناتے تھے تو یہ ایتنز شہر کے اندر 2100 شہری آدمی تھے لیکن اس کے اندر 460 اندر تاؤزن غلام ہوتے تھے تو یہ آپ دیکھیں کہ گریس کیا یہ سیچویشن تھے تو یہ جن سکولر جنہوں نے یہ پورا سیچویشن لکھی انگلیش میں ان کی بک ہے مسلم سلیو سسٹم اس کے اندر انہوں نے یہ تفصیل سے لکھی ہے اچھا اور اسی طرح یہ ان انشینٹ گریک بک میں سیم اگر آپ شکل جو بھی دیکھیں غلاموں کی ان کے جو جو بھی ان کی حیثیت تھی سیم وہی تھی کہ جو عراق میں تھی کوئی خاص فرق آپ کو فیل نہیں ہوگا قانونی تفتیش کے علاوہ غلاموں پہ بالعموم تشدد نہیں کیا جاتا تھا اگر کوئی شخص دوسرے کے غلام پہ تشدد کرتا تو اس کا آقا جرمانہ وصول کر سکتا تھا چلو ایک یہ تھوڑی سی اتنی سی بہتر ہوئی شکل یعنی وہ غلام کو اس کے آقا نے مارا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص غلام پہ تشدد کرے تو اس کے لیے پھر اس کا آقا جرمانہ پھر وصول کر سکتا یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ جو مارے گا جو شخص وہ بھی کوئی عداد آدمی ہوگا تو اس سے اتنی رقم مقانونی طور پر لے لے گا اچھا وہ بھی آقا کو ملے گا اس غلام بچارے کو کچھ نہیں ملے گا یہ شکل اس طرح کی تھی اب چائنہ پہ آپ آئے تو چائنہ اور کنفیوزن ممالک اب یہ کنفیوزن کیوں کہ کنفیوش بہت بڑا ملک ہے لیکن وہ ایک ملک نہیں ہوتا تھا بلکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاست ہوتی تھی تو گلامی کی شکل سیم آپ پڑھ لیجئے تو بریٹینکا کے اندر ہی آپ پوری پڑھ لیجئے تو سیم شکل گلامی کی وہاں پہ بھی تھی اور یہ کنفیوش سکولر 551 to 479 بی سی کے ایک بڑے فلسفی گزرے سکولر بانکے اور وہ ایتھکس پہ انہوں نے پوری تفصیل سے ایک سجیشن دی چائنہ میں تو پھر چائنہ جاپان کوریا لیکن غلامی پھر بھی ایسی تھی وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوئی آپ ایجپٹ پہ آئے تو ایجپٹ کے لئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ خود قرآن مجید میں اور بائبل میں بھی وہ ہی پڑھ سکتے ہیں یعنی ہوا کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی تھی کہ انہیں ایک کوئے کے اندر ان کو پھینکا تھا لیکن اللہ نے ان کو بچا دیا تھا لیکن وہ کوئے کے اندر ہی تھے تو اس وقت ایک کافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اب دہرہ کے پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے پانی نکالنے کے لئے اس کوئے میں سے کچھ ڈالا تو اب پانی تو جو آیا سو آیا لیکن صاحب دیکھا ایک چھوٹا سیکھ لڑکا مل گیا کہتے یار یہ تو بڑا کام کی چیز ہوئی اور اب وہ ایک چھوٹا سیکھ لڑکا جو اس کو غلام بنا دیا یہ کون تھے حضرت یوسف علیہ السلام اب ایجپٹ میں گئے اور وہاں لے جا کے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ انہوں نے سیل کی اور کچھ بڑی رقم مل گئی جو اب کون لوگ تھے کہ یہ بزنس کرنے لوگ تھے کوئی ڈاکو نہیں تھے وہ تھے اچھا رقم مل گئی لیکن چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے ان کے والد یعقوب علیہ السلام تھے اور وہ بہت دکھ اور غم میں رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا جو کدھر گیا اور کیا معاملہ اور ایک امید بھی لگے ہوئی تھی کہ یہی اگلے نبی یہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے خیر یہ معاملہ کیا کہ اب جو آقا تھا تو آقا نے یہی کیا یہ کچھ منسٹر تھا تو اس نے یہ کیا کہ چلو یہ لڑکا بہت اچھا اور اچھے پورے معاملات کا ہے تو میں اس کو اپنے بیٹے کے طور پر رکھتا ہوں تو یہی بیٹے کے طور پر ہی رکھا تھا یعنی اچھے لوگ اچھے آقا جو وہ اچھی طرح ٹریٹ کرتے تھے تو یوسف علی السلام اب جیسے ایک بچے کے طور پر تھے لیکن اب وہ جب جوان ہوئے تو ہوا کیا کہ جناب اسی آقا کی جو بیگم تھی تو وہ بیگم اٹریکٹ ہو گئی کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکا جو ملا تو چلو یار اس کو کچھ سیکسلی کچھ فائدہ اٹھائیں اور یہی وہ کوشش کر رہی تھی لیکن یوسف علی السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بننے والے تھے اور ان کو اپنی ہدایت پوری ان کو شریعت کی معلوم تھی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے جو اللہ کے نبی یعقوب علی السلام سے سیکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے یہ نہیں کر سکتا اور وہ اسی لئے اس میں نکل کے بھاگے وہاں تو اب وہ خاتون خر پیچھے سے ان کی شرٹ جو ہے وہ پکڑی اور وہ پھٹ بھی گئی تو یہ اس طرح کی سچویشن آئی تو اب اتنے میں خر واقع بھی آ گیا سامنے تو اب وہ خاتون الزام کر دیا یوسف علی السلام پہ اور اس کا پھر ہوا یہ کہ آقا نے یہی کیا کہ جیل میں بند کر دیا تو حضرت یوسف علی السلام نے سوچا کہ یار یہ اس محل کے اندر جا میں رہ رہا تھا جس منسٹر کی اس سے زیادہ اچھی سچویشن ہے کہ میں جیل میں اور جیل میں وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچاتے رہے اور پھر نبوت بھی ان کی پہنچ گئی اور پھر جب وہ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے ان کو حضرت یوسف علی السلام کو بلایا تھا کیونکہ بادشاہ کو خواب آئے تھے تو اسی خواب کی تفصیل نہیں ان کو سمجھ میں آ رہی تھی تو لوگوں نے یہی ان کو بتایا کہ جناب یہ یوسف جیل میں ہیں تو یہ ان کو اس کی پورا علم معلوم ہے اب بلاو بھئی تو اب وہ بلائے تو حضرت یوسف علی السلام نے پوری فیوچر فائنینشل پوزیشن کی سیچویشن بتائی تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جناب جو مجھ پہ الزام تھا تو اس کی انویسٹیگیشن بھی کر لیں تو بادشاہ بادشاہ تھی اور سب نے کیا کہ ہاں جی واقعی یوسف نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا یہ ہمارا معاملہ تھا تو اس کے نتیجے میں پھر ہوا یہی کہ فائنینشل منسٹر کے طور پر یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ کے وہ بنے اور انہوں نے پھر اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کو ایجپٹ میں بلا لیا اور اس کا پھر ریلٹ کیا ہوا کہ ان کے اپنے بھائیوں نے یہ حرکت ان سے کی تھی لیکن یوسف علیہ السلام نے معافی کر دیا اور ان کو ایک بہت اچھی ایگری کلچر ایریا جو ڈیلٹا کا ایجپٹ کا وہ ان کو دے دیا کے لئے بھی آپ آرام سے سٹل ہوں یہاں پہ اچھ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بارہ یہ ٹوٹل بھائی تھے تو ان سب کی جنریشن سے وہ زیادہ پیدا ہوئے اور دعوت بھی پہنچاتے رہے تو یہ بنی اسرائیل بہت بڑی بن گئی اور اسرائیل کون تھے کہ حضرت یقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل کا اور اسرائیل کا مطلب کیا عبداللہ اللہ کا بندہ یہ ان کا ٹائٹل تھا تو اچھا مہین سے پھر یہ مشہور بنی اسرائیل ہوئے بڑی تعداد ہوئی لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام والا فیرون تو فوت ہو گئے معاملات حکمران جو بنا سراؤن کا تو اس نے پھر یہ دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی تعداد بڑی زیادہ ہو رہی ہے چلو یار ان کو تو بھی ہم یہ کرتے ہیں ان کے لڑکوں کو تو جو پیدا ہو ان کو قتل کرو تاکہ ان کی تعداد زیادہ نو ہاں خواتین رہیں خواتین سے ہم جو بھی مزدوری ہے وہ کروائیں گے تو اسی کے لیے آپ یہ امیجن کریں کہ اسی غلامی کے لیے وہ کام کیا کہ جو ابھی بھی آپ کو ایجپٹ میں ابھی آپ گگل میں سرچ کر کے پکچر دیکھ لیں کہ احرام جو بندے میں تو وہ فیرون اپنی مرنے کے بعد اپنی قبر کے طور پر تو یہ غلامی یہ پورا کرتے تھے تو یہ حضرت دی تو جناب یہ غلامی کی پوری دنیا میں یہ سچویشن تھی تو آپ اس سے آپ خود امیجن کر سکتے کہ غلامی کی حیثیت کیا تھی انڈیا پہ آئے تو انڈیا کی بھی شکل وہی تھی لیکن KS LAL صاحب جو انڈیا کے سکولر تو انہوں نے یہ بتایا کہ کئی شکلیں کئی صورتیں ایسی تھیں جس میں غلام کی بہتر حالت میں رہے کہ جیسے گوتم بودھ نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ بھی غلاموں سے صرف اتنا ہی کام لے کہ جتنا وہ کر سکتا اس سے زیادہ کوئی پریشر نار ڈال پھر چندر گبت موریا ان کا یہ پوری فیملی کی ان کی حکومت رہی ہے 300 بی سی 200 بی سی میں جس میں غلاموں سے متعلق قوانین بھی انہوں میں رکھ جس میں کہ غلاموں کے بغیر کسی معقول وجہ کے ان کا آقا اس کو سدا نہیں دے سکتا اگر ایسا کرنا ہے تو پھر حکومت اس آقا کو بھی سدا دے گی تو یہ چلیں انڈیا میں اچھی شکل آئی ورنہ ایجپٹ کے ساتھ دیکھیں تو غلام بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کرنے کا آرڈر دیا ہوا تھا لیکن یہ انڈیا میں چلیں اچھا ہوا لیکن سب سے اچھی شکل آئی کہ اشوک دا گریٹ یہ انڈیا کے سب سے بڑے بادشاہ گزریں اور انہوں نے غلاموں سے نرم برطاؤ کا آرڈر انہوں نے دیا اور اصل میں اشوک ہی افکر ایک پورے انڈیا کی حکومت اتنی ان کی پھیل گئی تھی کہ افغانستان موجودہ پاکستان انڈیا منگلہ دیش اور تک ان کی حکومت پھیل گئی تھی اور وہ اصل میں گوتم بودھ کی ایتکس پہ وہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے یہی کیا کہ بھی غلاموں پہ اتنی بری شکل نہ ہو اور اصل میں یہ اشوک نہیں پاکستان کے اندر یہ ٹیکسلا کی یونیورسٹی بھی انہوں نے بنائی تھی اور بنا کے یعنی اس کا اصل میں اوبجیکٹیو یہ تھا کہ بودھ مط کی دعوت کے لیے لوگوں کی تیاری کریں اور یہی سے پھر یہ بودھ مذہب پورا یعنی موجودہ پاکستان افغانستان چائنہ یہاں تک پہلا اور پھر جنوب کی طرف سے چلتا ہوا یہ میامار سری لنکا وہاں سے چلتا چلتا انڈونیشیا ملیشیا اور ادھر سے بھی چائنہ اور پھر بیچ میں اور یہ جو ممالک تک اس طرح سے دعوت ان کی پہنچی اچھا پھر وہ انڈیا میں تو خیر یہ ہو گیا کہ بودھ مط انڈیا کا یعنی ہندو مط کا دونوں کا اکٹھا کنسولیڈیشن ہو گئی وہاں تو معاملہ لیکن دوسرے ملکوں میں یہ ابھی تک موجود ہے ہاں مسلمان جب انہوں نے افغانستان اور پاکستان کا علاقے کو فتح کر لیا تھا تو پھر مسلمانوں نے دعوت پہنچاتے رہے اور پھر انڈیا میں بھی تو پھر یہاں پہ یہ بہت سارے مسلمان بنے اس کے لیکن اس پہ کوئی جبر نہیں تھا کسی پہ بلکہ ازادی سے یہ تھا سلسلہ تو دیکھیں انڈیا کی چلے ایک لیکن یہ بھی اشوک کی حد تک تھا اشوک تھا اب جب فات ہو ہے تو اس کے بعد ان کی حکومت پھر سپلٹ ہو ہو کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں انڈیا میں بنتی نہیں اور کبھی کوئی اچھی شکل بھی بنی کبھی کوئی بری شکل بھی بنی ظاہر ہے غلام کا کوئی سٹیٹس صرف ایک جانور کی طرح ہی تھا گوتم بودھ نے چونکہ بہت اچھی طرح غلاموں سے اچھا سلوک کئی انہوں نے حکم دیا تھا اپنے سٹوڈنٹس کو لیکن صحیح وہ سٹوڈنٹس کی حد تک ہی جلا ہوگا لیکن اشوک نے اصل میں پوری تفصیل سے کیا لیکن ظاہر ہے کہ اشوک کی حکومت بھی ختم ہوئی تو وہاں پہ بھی ہوا معاملہ اچھا پھر ہم ماتے بنی اسرائیل پہ تو بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علی السلام کے کیس میں تو آپ پڑی چکے ہیں سنی چکے ہیں پھر حضرت موسی علی السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فیراؤن کا یہی کہ ان کی والدہ نے موسی علی السلام جو بچے تھے ان کو ایک اس طرح سے چھوٹی سی ایک کشتی کے اندر ڈال دیا تھا اور اب وہاں سے وہ کشتی خود ہی چلتی 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 فیراؤن کے محل میں جا پہنچی تو اس وقت فیراؤن کی جو بیگم وہاں پہ کہیں دیکھ رہی تھی وہ بچہ دیکھ ان کو بڑا پسند آیا اور انہوں نے فیراؤن کو بھی کہا میرے پاس بچہ نہیں ہے تو اس کو میرا بیٹا جو ہے وہ بنا دو فیراؤن نے کہا ٹھیک ہے تو موسی علی السلام اس طرح سے وہ پھر ان کی پرورش چلی سلسلہ وان سے پھر اس کے بعد ہوا یہی کہ چلیں کچھ عرصے کے لیے پھر چھوڑ بھی دیتے تھے نا کہ بچوں کو یا ظاہر ہے کہ ان کو مزہور تو چاہیے نا تو اس لیے کبھی قتل کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے لیکن پھر ہوا یہی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پورے ایکشن کے ساتھ فیرون اور پوری ملٹری سب ماری گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر تھا اور یہ سب پوری ملٹری سمندر غرق اور بنی اسرائیل آزاد ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کوئی غلاموں کے ساتھ یہ نہیں کرنی عرقت کے جو تمہارے ساتھ چلتی رہی اب یہ پچھلے لیکچرز میں تورات کے حکمات عرض کر دیئے تھے لیکن کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بنی اسرائیل کی آہستہ آہستہ ان کی حکومت تو پوری فلسطین کے پورے ایریے میں بن گئی تھی اور اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے حکمات دے دیئے تھے تو یہ جیسے استثناء جو پانچویں بک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی عبرانی بھائی خواہ مرد یا عورت تمہارے پاس بیچ بیچا گیا ہو اور وہ چھ سال تمہاری خدمت کریں تو ساتھویں سال تم اسے ازاد کر کے جانا ہے یعنی اب ہوا کیا کہ جو غلام بھی آیا سامنے تو بھی اس کو تم نے چھ سال تک چلو تم ان کی کرلو سروس لیکن پھر اس کے بعد لازمی آزاد کرنا اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ جب تم اسے آزاد کرو تو اسے خالی ہاتھ رخصت نہ کرنا بلکہ اپنا گلہ جس میں مویشی پھر ذریعی پیداوات پھر سنتی پیداوات یہ سب ان کو دے کر دھنا تاکہ وہ سیٹل ہو سکے تو ذرا امیجن کریں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں تو یہ جو اسلام نے غلامی کی تو یہ ایک ایگزیمپل کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے بچا آپ کہیں گے کہ جناب اب نون مسلمز میں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا تو وہی جیسے آپ یہی ایگزیمپل وہ دیکھ لیں کہ خود انڈیا میں اشوک کوئی چیز کلیر چلو اتنی ہو گئی کہ یار نہیں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو انہوں نے آرڈر کر لیا تھا تو اسی طرح اور ملکوں میں بھی پھر جیسے وہ عراق میں سیچویشن آپ پوری تفصیل سے پڑی چکے تو اس وقت سائرس ڈا گریٹ جزول کرنین رحمت اللہ اللہ بہت اچھے باتشاہ تو انہوں نے ایک ازادی کی تھی بہت سارے غلاموں تو یہ اچھی شکل آئی معاملہ تھی تب امیجن کرنے پچھلے لیکچر میں میں نے تورات کے بہت سے اور احکامات ارز کر دیئے تھے یعنی غلام کے لیے پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر وہ اکیلہ خریدہ جائے تو اکیلہ ہی آزاد کیا جائے اگر شادش ہدا ہے تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ آزاد کرو پھر یہ بھی حکم ہوا کہ اگر وہ غلام یہ اعلان کرے کہ میں اپنی آقا اور اپنی بیوی بچوں سے محبت رکھتا ہوں اور میں آزاد ہو کر نہیں جانا چاہتا تو اس کا آقا اسے قاضیوں کے پاس لے جائے اور اسے دروازے یا اس کی چوکھٹ پر لا کر سوے سے اس کا کان چھید دے تب وہ عمر بھر اس کی خدمت کرے گا یعنی یہ بھی وہ غلام کے جو آزادی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ ہی ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے کہ پھر وہ قانونی طور پر اس کے قانون پر چھید کر کہ جس طرح خواتین کا کرتے تو اس طرح کر لو چلو وہاں سے آئے گا پھر وہ ہمیشہ رہے گا غلام جب تک زندہ ہو لیکن وہ کیوں ظاہر ہے کہ ہر غلام آزادی نہیں چاہتا کیوں اس لیے کہ بہت سارے غلام مظہور بھی ہو جاتے بہت ساری عمر بھی ایسی آ جاتی کہ وہ آزادی سے سیٹل کرنا ہی بہت مشکل ہوتا جب تک آقا کے گھر میں وہ رہ رہے ہیں چلو جو بھی گھر کا کام اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں لیکن وہاں گھر پہ کھانا بھی مل رہا ہے کپڑے بھی مل رہے ہیں گھر بھی ملاو ہے جہاں پہ وہ رہ سکے لیکن آزاد ہو جائیں تو پھر کوئی رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور کہاں سے فائنینشل وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اس نویت کے غلام تھے جو نہیں کر سکتے تھے کوئی ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی اس لیے یہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام یا کنیز کو لاتھی سے ایسا مارے کہ وہ فوراں مر جائے تو پھر اسے لازمان سزا دی جائے کہ اسے آقا کو آقا کو سزا دی جائے پھر یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلام یا کنیز کا دانت مار کر اسے توڑ دل لیں تو اس کے دانت کے بدلے بھی اسے آزاد کرو یعنی کوئی بھی اگر تم نے تشدد کیا تو پھر اس غلام کو آزاد کرو اچھا آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکامات تو بڑے اچھے تھے لیکن اب اس پہ عمل بھی ہوا تو جب تک انبیاء کرام بنی اسرائیل میں رہ تو تب تک تو اس پہ عمل رہا لیکن جب انبیاء کرام بنی اسرائیل نے کیا تو پھر وہ جس طرح نون مسلم ممالک میں جو چل رہا تھا وہ ہی جاری رہا یعنی سب سے زیادہ جو گولڈن ایج جو ہے وہ حضرت دعود اور سلیمان علیہ صلی اللہ سلام کی حکومت تھی تو اس میں تو گلامی ختم ہی ہو گئی تھی اور اگر تھی بھی تو بس وہی گلامی تھے جو آزادی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے چلو ان کو جواب تو ملی ہوئی ہے نا تو بس وہ تھا ان کا معاملہ لیکن آزادی ان کو پوری حاصل تھی ساب معاملہ ایسا تھا لیکن پھر اس کے بعد جب وہ انہرافات آئے تو خود بنی سرائل کا جو دور انہتاعت ہے جس کو مورل بھی جنریشن کا پیریرڈ ہے کہ انبیاء کرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تورات کے حکمات کو چھوڑ کر وہ نکلے تو پھر انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں وہ کی اب منفی ایسیمپل خود بائبل میں ہی ملتی ہے کہ تمہارے گلاب اور تمہاری کنیزیں ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے اردگرد رہتی ہیں ان سے تم گلاب اور لونڈیا خرید دو یعنی اس نوعیت کی یہ سب انہرافات انہوں نے تورات کے ساتھ اپنی اور بکس میں اس طرح سے ڈال دیا ڈال کی کیوں کیا انہوں نے یعنی ہوا کیا کہ اصل میں تورات تو اوریجنل زبان میں تھی لیکن بائبل اصل میں سکولرز نے پھر یہ بکس لکھیں یہ 56 بکس ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں تو یہ بائبل بنتی ہے تو جو اور قوانین جو کچھ بھی لوگوں نے ایجاد کیا تھے ان کے سکولرز نے وہ سب بیج میں ڈال دیا انہوں نے بائبل میں تو یہ ارسط کہ اس طرح سے تم خرید دو اور یہ لو مام تم چاہو تو پردیسیوں سے سود بھی وصول کر لو لیکن کسی اسرائیلی بائیسے نہ کرو لیکن اور قوموں سے تم سود کماتے جاؤ تو یہ اس نوعیت کی یہ سارے انحرفات ہیں جو بنی اسرائیل کیا ہوئے تو یہ مزید کچھ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انحرف ہی کرنا ہے انبیاء کرام علیہ صلی اللہ سلام کے خلاف تو پھر جو مرضی اسرائیل ہی غلام پوری قوم بن گئی اور کس نے کی عراق عراق کے بادشاہ نے جا کے پوری قوم کو غلام کر کے بابل میں لے جا کے عراق من کو غلام بنا کر بک پھر جب انہوں نے ایک اپنی نیک کی پھر توبہ کی انہوں نے وہ حرکتیں چھوڑی تو تب اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ سلام کے ذریعے یہ ہوا کہ وہ اسی سائرس تگریت ذلکر نحم رحمت اللہ بادشاہ نے ان کو آزاد کیا پھر آکے دوبارہ فلسطین میں ان کی حکومت بنی لیکن پھر انہوں نے انہیں حرفات کیے تو پھر یہ رومن ایمپائر کے اندر ہی رہے یعنی انہی کے غلام بن کر بنی اسرائیل تو یہ آپ دیکھئے کہ ان کی انہی حرفات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک یہ مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا حرکتیں کرتے رہے تو یہ خاص طور پر وہ بنی اسرائیل کے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے زمانے میں تو ان کی انہی رفات ایسے تھے ترشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سم انتم هاولائی تقتلون انفسکم ویخرجون فریقا منکم من دیاری تتظاهرون علیہم بالاسم والعضوان وین یأتو کم اسارا اس کے بعد تم اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گھروں کو ان کے گھروں سے جلوطن کرتے ہو اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھا بندی بھی کرتے ہو اس کے بعد اگر انہیں جنگی قیدی بنا لیا جائے تو تم اس کا فضیعہ بھی دیتے ہو جبکہ انہیں گھروں سے جلوطن کرنا ہی تمہارے لئے حران ہے کیا تم تورات کے بعض حصوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو تو اس سے آپ جو بطور بج جاؤ تو یہ رومن امپائر کی یہ شکل تھی اور حضرت عیسی سلسلہ سلام کا پیریڈ یہ 0 سے لے 33 کا پیریڈ ہے تو اس میں انہوں نے کتنا اپنے ہواریوں کو جو ایمان لائے تھے تو ان کو بڑا سمجھایا کہ آپ اس کو ازاد کریں یعنی اللہ اللہ کا حکم وہی تھا تورات کا پرچھی طرح سے حضرت تیس سلسلہ سلام نے کیا کرتے رہے ان کو بتاتے رہے آپ نے غلاموں کو فرمایا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ میں غریبوں کو خوش خبری سناؤ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بنائی کی خبر دوں کچھلے ہوں کو آزادی بخشوں لوں حچہ وہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اکدم نہیں ہوا صرف بارہ ہواری مخلص چھتے تو وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پوری رومن ایمپائر میں پہنچاتے رہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے رہے تو وہ غلاموں کو آزاد کرتے رہے یہ سلسلہ تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا ان کیا حچہ اینڈ پہ آکے میں عرب غلامی پہ وہ ارز کر دوں سیچویشن کیا تھی عرب ممالک میں ظاہر ہے کوئی ملک نہیں تھا بلکہ بہت سارے ہر قبیلے کا اپنے اپنی جگہ تھی ہر ایک اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھی تو غلام کی بڑی تعداد لونڈیاں ہوتی تھی جو گھر کا کام بھی کرتی تھی اور آقا کے ساتھ ایک جنسی حقوق وہ بھی تھی یعنی جو آقا چاہے تو اپنی لونڈی کے ساتھ سیکس کرے اور اگر نہ چاہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتے تھے کہ بہت سے ایسے آقا تھے کہ اپنی لونڈی وں کی بقاعدہ ٹریننگ کر کے ایک عصمت فروشی کرواتے تھے یعنی یوں کہلیں کہ ان کو توائف کے طور پر بنا کے ان سے یہ حرکت کرتے ہوتے تھے یہ حرکتیں ان کی جاری تھی اچھا بستی پہ حملہ ہوا تو اس میں جیتنے بندے بھی جناب ملے ان کے بچوں کو اغوا کر لیا لیکن چلیں بڑی تعداد نہیں تھی لیکن پھر بھی ہو جاتا تھا غلاموں کے اولاد بھی غلامی ہوتی تھی غلاموں کو خریدنے کے علاوہ جوہ میں بھی حاصل کرتے تھے یعنی یہ کیا ہوا کہ جناب ایک آقا کا دوسرے آقا کے ساتھ جواب کھیل رہے ہیں تو کھیلتے کھیلتے جو جیتا چلو ابھی تم اپنا غلام اب ادھر دے دو مجھے تو اس طرح سے ٹرانسفر مکرتے تھے اور ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے غلام وراثت صرف کی آقا کے اولاد کے غلام بن جاتے تھے تشکل یہی تھی صورتیار اور زیادہ کرٹیکل خواتین کا تھا معاملہ کہ انہیں پھر یہ بقاعدہ توائز کے طور پر یہ جاری رہتا تھا سلسلہ اور پھر یہ بھی ایک سلسلہ تھا کہ جناب ایک آقا کا ایک اس کا دوست آیا ملنے کے لیے مہمان کے طور پر اس کو اس کی لونڈی پسند آگئی چلو بھئی تم کرو جیتنے دن بیٹھے ہو کرو انجوائ اس کے ساتھ تو یہ حرکتیں جاری تھی عرب میں عرب میں نیم غلامی کی سچویشن بھی تھی اب یہ کونسی تھی نیم غلامی کیا ہوئی یعنی 50% غلامی ایسے ہوئی یہ جاگیر داری کی ایک شکل تھی یعنی ایک آدمی کے پاس زمین نہیں ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کو کھانا تو کھانا ہے تو کھانا کہاں سے کھا ہے تو اس کے لئے پھر ہونا یہی کہ جاگیر جاگیر دار نے کہنا ہاں ٹھیک ابھی یہ زمین جو ہے اس میں سے تم اس میں سے کرو پیداوار کھو پیو لیکن اس کے لئے تم میرے حکم کے ساتھ عمل کرو تو یہ جاگیر داری اچھا یہ ابھی بھی اس وقت بھی موجود ہے پاکستان میں بھی ہے انڈیا کے اندر بھی کئی علاقوں میں آپ کو ابھی نظر آئے گی اگر چلیں قانونی طور پر نہ بھی ہو لیکن سچ مجھ کی یہ شکل آپ کو نظر آئے گی اب وہ جاگیر داری پیدا کہاں سے ہوتی تھی یعنی ہونا کیا کہ اب وہ جنگ میں اپنی وہ ملٹری کے جنرل کو جناب وہ بنا دینا اور بنا کے پھر انہی کے ذریعے اتنی بڑی زمین دے دینا اور وہ اپنے اب ظاہر ہے کہ پور ایک ایک گاؤں نہیں بلکہ کوئی دس پندرہ بیس گاؤں وہ سارے کے سارے اس کے قانونی طور پر غلام تو نہیں لیکن پریکٹیکلی وہ غلام ہو جاتے تھے تو جاگیر داری کا یہ سسٹم تھا پاکستان کے اندر آپ کو وہ نظر آئے گا کہ یہ جاگیر داری جاری رہی اب چلے نورت کے حصے میں تو کام ہوگئی لیکن آپ کو پنجاب کے اندر ہی آپ کو ساؤت پنجاب میں آپ کو ابھی بھی نظر آئے گی سندھ میں بھی نظر آئے گی اور بلوچستان میں بھی نظر آئے گی تو یہ ایک طرح کی ایک 50% غلامی شکل وہ ابھی تک جاری گیا تو یہ سب سیچویشن تھی تو جناب یہ کی غلامی کی صورت کبھی کوئی اچھی حالت بھی رہی لیکن اکثر بری حالت تھی تو اب ظہرہ کے ٹائم اتنا زیادہ ہوا تو اب یہ اسلام اور غلامی کے اب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیسے غلامی کی آزادی کیلئے کیا کیا تو یہ ظہرہ اس کے لئے ایک لمبی ڈسکشن ہوگی تو انشاءاللہ ان کو اگلے لیکچر میں کور کرتے تو جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو بھی آپ ایمیل کر لی جائے گا میرا ایمیل ایڈرس تو آپ کے سامنے آرہا جزا اللہ خیر و حسن جزا